اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمیعن علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یغضون اسواتهم اند رسول اللہ اولئیک اللذین امتہن اللہ قلوبہم لتقوہ لہم مغفرت و عجر عظیم الحمدللہ اللہ کے نام سے آج ہم اپنے چوتھے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سورة الحجرات کی آیت نمبر تین سے آئیے اس کو سمجھتے ہیں فرسٹ آفال ہم اس کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا پہلا لفظ ہے وہ ہے انہ شاید ویڈیو میں آپ کو انہ نظر نہ آ رہا ہو تو وہ تھوڑی ہمارے سلائیڈ سے جو ہے نا کٹنگ ہو گئی ہے تو اس کے لیے معذرت لیکن آپ کو انشاءاللہ اللہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو وہ دکھا دوں گا انشاءاللہ یہ آپ قرآن مجید کے آیت کھول سکتے ہیں جو پہلا ہمارا ورڈ ہے وہ ہے انہ اس طرح سے یاد رکھیے گا کہ اگر نون پر شد ہو تو الف پر چاہے زیر ہو یا زبر ہو دونوں حالتوں میں اس کا جو مطلب ہوگا وہ ہوگا یقینا یا بے شک انہو یا انہو انہ لہم جنات تجری بے شک ان کے لیے ہیں جنات تجری جنتیں جن کے نیچے بے رہی ہیں جنات تجری من تحت الانہار ان کے نیچے نہریں بے رہی ہیں ٹھیک ہے اور انکن تم صادقین اگر تم جو ہے سچے ہو وہاں پر تو نون ہے جو اس کے اوپر شد نہیں بلکہ جزم ہے تو یہاں پر جہاں پر بھی نون پر شد آئے گا تو یعنی کہ قطع نظر اس سے کہ الف پر زیر ہے یا زبر ہے تو اس کا مطلب کیا بنے گا یقینا یا بے شک آپ کو بہت سے ایگزمپلز انشاءاللہ مل جائیں گے قرآن مجید میں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ یہ آج ہماری یاد رکھنے کی چیز ہے کہ انہو یا انہو تو ہم نے اس کا مطلب کیا لینا ہے بے شک یا یقینا یا یقینا کیسے پتا چلے گا جیسے میں پہلے بھی اپنے پچھلے لیکچرز میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم جب فکرہ بنائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہاں پر یقینا لگتا ہے یا بے شک لگتا ہے چلیں اللہ زینہ اللہ زینہ کے لئے ہم یہ ساری گردان پڑھ چکے ہیں تو اس لئے ہم نے پوری کی پوری سلائیڈ ڈال دی ہے اللہ زینہ جو سب اشخاص جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یا نون بھی اس کے اندر جمع کی علامت ہے اور اسی طرح سے جو ہے اللہ زینہ ایک مذکر کے لئے اللہ تی ایک مونس کے لئے اور اللہ ہی جو ہے وہ سب مونس کے لئے ہے نیکس چلتے ہیں ہم اپنے نیکس سلائیڈ پر یغزونہ یغزونہ آئی آپ اس کی ہم پارٹیشن کرتے ہیں اس میں کون سے کون سے لفظ ہیں یغزونہ یا ہے یا کس کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم یاد ہوگا کہ یا جس لفظ سے پہلے آتا تھا ہم اس کا ترجمہ وہ کرتے تھے مزارے میں کرتے تھے یہ اور آخر کے اندر کیا آیا ہوا ہے واؤنون آیا ہوا ہے اب یہ جو یہ ہے اگر کسی کلمہ فیل کا آغاز یہ یا نون سے ہو تو سمجھ لیجیے وہ فیل مزارے ہے اور فیل مزارے سے مراد زمن حال یا مستقبل ہے اس کا ترجمہ جو ہم نے کرنا ہے یا زمن حال میں کرنا ہے یا زمن مستقبل میں کرنا ہے تو یہ بھی ہم پچھل لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں آگے جو ہے تی یہ جو سارے الفاظ ہیں جو الفاظ یہ آئیں گے کسی لفظ سے پہلے تو اس سے ان کا مطلب ہم جو ہے جو کریں گے وہ یا تو حال میں کریں گے یا زمن مستقبل میں کریں گے اس کے بعد جو نیکسٹ لفظ ہے ہمارا یہاں پر اچھا چلیں علامات آگئے ہیں تو ہم علامات پڑھ لیتے ہیں علامات مزارے کی پہچان زمن حال یا زمن مستقبل میں ہوگا وہ اس ان یعنی وہ فیل کرتا ہے یعنی وہ کوئی کام کرتا ہے یا کرے گا ٹھیک ہے تو کوئی کام یعنی اگر تا سے آئے گا تو ہم کیا کہیں گے آپ کوئی کام کرتے ہیں یا کریں گے ٹھیک ہے اور الف سے آئے گا تو میں کوئی کام کرتا ہوں یا کروں گا اور نون سے آئے گا تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں یا کریں گے جیسے نعبودو ہے ٹھیک ہے ہم عبادت کرتے ہیں یہ دیکھئے یا تا الف اور نون سمجھا گیا یا جب آئے گا تو ہم اس کو ترجمہ کیا کریں گے وہ کوئی کام کرتا ہے اس نے کوئی کام کیا یا ان سے یہ کام ہوا انہوں نے یہ کام کیا یا کرے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ان تین الفاظ کے لیے یہ بولا جاتا ہے شرط یہ ہے کہ یہ لفظ کا ایسا نا ہو جیسے یہدی ہے اس کا مطلب ہدایت ہے ہا اور دال ہے اس کا مطلب ہدایت ہے اور یہدی مطلب وہ ہدایت کرتا ہے ٹھیک ہے نا یا کرے گا وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا ٹھیک ہے نا تو اسی طرح سے تا کے لیے ہم نے پیچھے جو ہے طرفہ اوپڑا ہے جیسے تم ہدایت جو ہے تم نہ بلند کرو آپ نہ بلند کرو ٹھیک ہے جیسے ہم نے پڑھاتا پیچھے تو اس طرح الف اور نون کے ایگزمپلز بھی آپ کو انشاءاللہ آگے آئیں گی نون کے لیے تو نابدو کے ایگزمپل میں نے دے دیا یہ دیکھیں یہ سیک تھرڈ پرسن کے لیے ہے سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے لیے یہ انگلیش کے لیے جو جن لوگوں کی انگلیش جو ہے مضبوط ہوتی ہے تو ہم جو ہے یہ ورڈز فرسٹ پرسن کے لیے یا سبجیکٹ کے لیے تو اس طرح سے انگلیش میں یوز کرتے ہیں چلیں آپ تو ابھی اردو پڑھ رہے ہیں اب آ گیا یہ قول کی مثال سے آپ کو تینوں اکٹھے سمجھائے جا رہے ہیں یہ چیزیں یکولو ایک ہی مثال ایک ہی سلائٹ سے آپ کو سارے قرآن مجید کی تمام الفاظ آپ کو سمجھ آ جائیں گے جن میں یہ الفاظ استعمال ہوں گے اور بہت زیادہ تعداد میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں یعنی آپ ان الفاظ کو پڑھ رہے ہیں ایسے سمجھ لیں آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے قرآن مجید کے بہت سارے ہزاروں الفاظ آپ نے اس کے پڑھ لئے ہیں اور آپ ان کا ترجمہ خود کر سکیں کیسے جیسے اب یکولو ہے ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی سلائٹ میں یہ دیکھیں یا کس لیے آتا ہے وہ اس یا ان کے لیے اب وہ آئے گا اس آئے گا یا ان آئے گا یہ ہمیں جملہ بتائے گا یکولو وہ کہتا ہے یا کہے گا تکولو یہ دیکھیں تکولو کا کیا مطلب ہے تم کہتے ہو یا کہو گے تا سے میں نے آپ کو پہلے کہتا کہ تم اس سے مراد ہے تکولو تم کہتے ہو یا کہو گے اکولو اکولو قولہ هذا میں یہ قول کہتا ہوں میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا اور نکولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے کتنے آسان ہوگی پورے قرآن مجید میں جیسے یادی ہے تہدی ہے آدی ہے نہدی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ تین الفاظ آپ استعمال کر کے آپ دیکھتے جائیں اب آپ کی پریکٹس رہتی ہے کہ آپ جتنا اس کی پریکٹس کریں قرآن مجید کھول لیں آپ جو جو آیات کھولیں گا آپ کو ان میں یہ الفاظ ملیں گے اور آپ ان کا ترجمہ پھر دیکھیں گے کہ ان کا ترجمہ یہی بنتا ہے اب یہاں پر ایک اور کتب کی کتبہ کی مثال لکھنا تو یکتبو یکتبو وہ لکھتا ہے یا آگیا ٹھیک ہے نا تکتبو تم لکھتے ہو ہم نے پڑھا تھا کہ تا مخاطب کے لیے آتا ہے تا تم کے لیے آتا ہے اور اکتبو میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آ جاتا ہے اکتب آتا ہے اگر آخر میں جزم ہو یہاں پر زبر یا پیش کی بجائے تو اکتب یہ حکم یا فکرہ ہوگا اکتب کا مطلب ہوگا کہ لکھ یعنی یہ ایک حکم یا جملہ ہوگا خیر الف جو ہے وہ میں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ناکتبو ہم لکھتے ہیں یا لکھیں گے یہ مثالیں کلیر ہو گئیں یہ آپ اپنا سلائیڈ کو دورا لیجی گئے پھر دوبارہ سے انشاءاللہ تلاجیتنا آپ کا دل کرے آپ دورا ہیں اس کو اب فیل مزارع کی علامت سے پہلے اگر سین کا اضافہ ہو تو ترجمہ میں صرف زمانہ مستقبل قریب میں کرتے ہیں جیسے سیہ غزو وہ پست کرے گا یعنی زمانہ مستقبل قریب میں کریں گے پھر اس کا حال میں ترجمہ نہیں کریں گے یہ ایک اصول ہے اور پورے قرآن میں اس طرح سے استعمال ہوگا سرطہ غزو ترجمہ وہی ہوگا باقی صرف سین سے یہ ہے کہ مستقبل قریب میں اس کو ترجمہ کریں گے جیسے سا سا غزو اس کا ترجمہ میں پست کروں گا یعنی کہ مستقبل میں صرف تو سا نا غزو ہم پست کریں گے اچھا اور اور فیل مزارک کے علامت سے پہلے سین کے بجائے صوف لگانے سے مستقبل بعید میں ترجمہ ہو جائے گا کریں گے تو یہ یہ صوف کا ورڈ بھی قرآن مجید میں کلا صوفت علمون صوفت علمون یہ ایک بہترین ایک زمپل ہے آپ کے سامنے کلا صوفت علمون ٹھیک ہے نا تو تمہیں جو ہے نا جلد معلوم ہو جائے گا یہاں پر ہم نے مستقبل بعید میں دور مستقبل میں ترجمہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایکزمپل بھی دے دیا میں نے چلیں فیل مزارک کی علامت یغزو اب یہاں کیا ہے غزمانی پست کرنا غزمانی اپنے نیچہ کر دینا ٹھیک ہے نا جیسے قرآن میں آتا ہے نا یغزو ابسار اپنے آنکھوں یعنی اپنے نظروں کو نیچہ کرنا ٹھیک ہے نا تو نیچہ کرنا پست کرنا اب ہمارے پاس کیا لفظ یغزو اس کی پارٹیشن کی تین الفاظ میں یا ہمارے پاس ایک غز بچ گیا اور ایک واؤ نون واؤ نون جمع کے علامت ہے یا مزارع کے علامت ہے تو ہم مزارع کے لئے کیا استعمال کرتے ہیں اس نے پست کیا یا وہ پست کرتا ہے یا کرے گا ان تو آتا ہی نہیں ہے وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے کیونکہ یہاں پر یغزو ہونا ہے تو ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ یا تو مستقبل میں کریں گے یا حال میں کریں گے تو کرتے ہیں یا کریں گے فیل مزارع کے علامت اور اس سے پہلے سین یا سوف نہ لگا ہو تو اس کے لئے ہے تو ترجمہ مزارع یعنی سوف اگر سین نہیں ہوگا تو ہم مزارع میں کریں گے یعنی یا تو حال میں کریں گے یا مستقبل میں کریں گے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ ہمارا یغزونا یہ پہلے چیزیں دیکھ لیں آپ مزارع کے علامت یہ سارے چیزیں لکھ رہی ہیں آپ کے سامنے یغزو وہ پست کرتا ہے یا کرے گا یغزونا وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے واؤنون کی وجہ سے تو اسواتہم یہ لفظ سمجھا گیا یغزونا وہ سب پست کرتے ہیں یا کریں گے اسواتہم اسوات سوت کا مطلب آواز ہوتا ہے اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ اسوات اسوات آوازیں سوت کی جمع اسوات ہے اور ہم جو ہے وہ سب کے لئے بولا جاتا ہے اب میرے خیال میں اس کو مزید بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اتنے ڈیٹیل سے پچھلی سلائیڈز میں ہم سب مذکر کے لئے استعمال ہوتا تھا سوت بمانی آواز اردو کے اندر مستعمل ہے ان اللہزین یغزون اسوات بے شک وہ سب ان اللہزین یغزون باؤنون کے وجہ سے کیا ہے وہ سب جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اسوات اپنی آوازوں کو اند 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 جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر بھی ہوتا ہے تو پاس قریب نزدیک کے استعمال ہوتا ہے اللہ کے رسول کے قریب اللہ کے رسول کے پاس یا اللہ کے رسول کے نزدیک اند رسول اللہ تو یہ جو ہے اردو کے اندر مستعمل لفظ ہے اند رسول اللہ کے لفظ میں پہلا ہمارا اند ہے اور جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا ایک دفعہ کہ سوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز سوت مطلب آواز نبی ہم نے نبی کا مدلہ نبی تھا اور الف لام ہم نے کسی لگایا تھا مرفہ کے لئے یعنی خاص کے لئے لگایا تھا دو اسم ساتھ ساتھ آئیں پہلے کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو اور دوسرے کے ساتھ الف لام لگا ہو تو ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کاکی یا کاکے کی کا اضافہ کرتے ہیں اند رسول اللہ اللہ کے رسول کے نزدیک سمجھا رہی ہے نا اللہ کے کے رسول اللہ کے رسول کہوں سے آیا یہ دیکھیں اللہ یہ الف لام لگا ہوئے نا ساتھ میں رسول اللہ تو رسول بھی اسم ہے اللہ بھی اسم ہے تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول اچھا تو یہاں نیکسٹ ہے اولائکہ وہ سب مذکر ذالکہ اور ذاکہ کی جمع اولائکہ یہ اولائکہ بہت بار استعمال ہوگا اب یہ آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا اولائکہ کا ورڈ آپ نے اچھے طریقے سے جب سمجھ لیں گے تو اس کے بعد آپ پھر اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی اللہ اولائکہ اللہ 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 ہم جانتے ہیں کہ جو سب اشخاص اولائکہ اللذی نمتہنا امتہان لیا امتہان لینا امتہان لیا عزمانا بات پر غور و فکر کرنا یا امتہان لینا یہ بھی اردو کے اندر امتہان جو ہے اردو کا لفظ ہے نا جیسے ہم ممتہن بھی اردو کا لفظ ہے وہ امتہان لیتا ہے تو امتہان بھی اردو کا لفظ ہے ماضی میں ترجمہ کریں گے کیونکہ اس کلمے سے پہلے مزارک علامت نہیں لگی یہ دیکھ لیں آپ کہ یہاں پر مزارک کی یہ امتہنہ نہیں ہے بلکہ امتہنہ ہے تو اس کا ترجمہ ہم ماضی میں کریں گے اچھا یہاں پر یہ الف لگا ہوا ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ الف جو ہے یہ امتہان کا حصہ ہے یہ ورڈ امتہان جو لفظ ہے اس کا حصہ ہے یہاں پر اس لئے استعمال نہیں ہوا یا میں کے لئے استعمال ہو یا کیا کے لئے استعمال ہو اس لئے نہیں استعمال ہوا یہ یاد رکھیے گا اللہ امتحان اللہ اللہ نے جانچا امتحان لے لیا اللہ نے قلوبہم قلوب کے اس کو کہتے ہیں قلب کی جمع ہے قلب ہم اردو میں کہتے ہیں نا امراض قلب جیسے لکھا ہوتا ہے جو ہے آپ کے ہسپتالوں میں تو اس طرح سے قلوبہم ہم کس چیز کے ہم جمع کے علامات ہیں قلب کا مطلب دل ہے جیسے لکھا ہے ہم وہ سب مذکر کے لئے قلوبہم ان سب کے دلوں کو لتقوی امتحان لیا اللہ تعالی نے لے لیا ان کے دلوں کا لتقوی لے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لام پڑھا تھا لام کس لئے استعمال ہوتا ہے کے لئے کے لئے استعمال ہوتا ہے لتقوی تقوی تقوی کے لئے دو لام اگر اکٹھے آ جائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کے لئے اور اگر ایک لام آئے تو سیاک و سباک میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب بھی یقیناً آتا ہے یا کے لئے آتا ہے تو یہ ہم نے لام کے پہلے ایک لام پڑھا تھا دو لام جہاں پہ بھی آئیں گے اس کا مطلب کے لئے ہی ہوگا لتقوی یہاں لام دو ہی ہیں پڑھا ایک ہی جاتا ہے تو کے لئے تقوی کے لئے لہم لہم کیا آ گیا لام اور ہم ہمیں پتا ہے کہ ہم جو ہے وہ آتا ہے ان سب کے لئے اور لام آتا ہے کے لئے کے لئے ان سب کے لئے یہاں پر لام ہے یہ مس ہو گیا ہے یہاں پر لام آتا ہے لام کے لئے کے لئے استعمال ہو گیا ہے ان سب کے لئے ان سب کے لئے مغفرہ مغفرت اردو زمان کا لفظ ہے عربی میں گولتے سے لکھتے ہیں اور اردو میں کھلی تیزے لکھتے ہیں اس کو مغفرت لہم مغفرہ ان کے لئے مغفرت ہے وا اور عجرن عجر ہے ثواب ہے یہ بھی اردو کا لفظ ہے نا اللہ آپ کو عجر عظیم دے اردو ان کے کہتے ہیں نا معافضہ ثواب بدلہ عجرن عظیم عظیم مطلب شاندار اور عظیم کا مطلب ہے کہ جس کی عظمت عظمت والا عظیم اردو کے اندر ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو ان کے لئے عظیم عجر ہے ناختم ہونے والا عجر ہے عبدی عجر ہے جیسے ہم نے رحیم کے مانوں میں پڑھا تھا تو ہمیں ہمارا ترجمہ کیا ہوا وَأُلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعَجْرٌ عظیم یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے تقوی کو اللہ نے پرکھ لیا یا امتحان لے لیا ان کے لئے مغفرت اور عجر عظیم ہے اب یہ ہمارے پاس آگئی پوری آیت اِنَّا بِشَكْ ہم نے یہ پڑھاتا ہے اللَّذِينَ وہ لوگ جو يَغُزُّونَ يَا آتا ہے مزارع کے علامت یہاں پر ہم وہ ترجمہ کریں گے يَغُزُّونَ وہ پست رکھتے ہیں وہ سب وَاوْنُونَ آخر میں تو وہ سب پست رکھتے ہیں اَسْوَاتَهُمْ آپ نے نیچے ترجمہ نہیں دیکھنا آپ نے خود سے ترجمہ کرنا ہے اَسْوَاتَهُمْ اَسْوَات سَعُوت کی جمعہ ہے ہم وہ سب کے لئے استعمال ہوتا ہے اپنی آوازیں ان کی آوازیں جو پست رکھتے ہیں وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازیں اَسْوَاتَهُمْ اِنْدَا کے پاس رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس اُلَائِکَ وہی لوگ ہیں الَّذِينَ جو الَّذِينَمْ تَحَنَ اللَّهُ جن کا امتحان لیا اللہ نے کسی سیز کا کلوب ہم ان کے کلوب آ گیا کلب کی جمع اور ہم ان کے دلوں کا امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا کس کے ذریعے لِتَقْوَى تَقْوَى کے لئے ان کے تقویے کے لئے اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا لَهُمْ لَاکْ لَام جو ہے وہ کے لئے کے لئے ہم ان سب کے لئے لہم لتقوی لہم ان سب کے لئے ان کے لئے مغفرتن مغفرت ہے و اور عجر و نظیم اور عجر عظیم ہے یہ تھی آپ کے آپ کے جو آیت ہے وہ کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو یہاں پر یہ ہمارے الفاظ ہیں یہ غز غزب جو ہے نا یہ غز جو ہے نا اس میں آباز کو اپنے کو پست کرنا اسوات ہم سوت اردو کلف سے اندہ بھی اردو کلف سے رسول بھی اردو کلف سے اللہ بھی اردو کلف سے انتحان بھی اردو کلف سے اللہ بھی قلب بھی تقوی بھی مغفرت بھی واو بھی عجر بھی اور عظیم بھی یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم عربی پڑھنے نکلے تھے اور اردو آ گئی ہمارے پاس جو ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کرنی ہے اور وہ پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے وہ آپ نے کافی پنسل اٹھا کے یہ لیکچر جو آپ اب دیکھ چکے ہیں اس کو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین